سوٹزلینڈ میں بورقی پر بین کو لیکن چلری بحث کے بیچ اتوار کو اس پر ریفرینڈم کرائے گیا اور اس ریفرینڈم میں عام مقامات پر بورقی پر پابندی کے لیے لوگوں نے ووٹنگ کی آپ کو تعدے کہ پچاس فیصد سے زیادہ لوگوں نے پابندی کے حق میں ووٹنگ کی سویس ووٹرس نے دکانوں رسترہ سڑکوں پر اپنے چہرے کو پوری طرح سے کور کرنے سے لوگوں کو بین کرنے کی پہل کے حق میں ووٹ ڈالے حالانکہ سوٹزلینڈ کی پارلمنٹ اور ملک کے فیڈرل سرکار کی تشکیل کرنے والی ساتھ رکنی ایگزیکیوٹیوٹیو کاؤنسل نے ریفرینڈم تجویز کی مخالفت کی دراصل بورقہ عام مقامات پر پہننے کی چھوٹ ہونی چاہیے یا نہیں اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ریفرینڈم کا سہارا لیا گیا اور ہمارے ساتھ اس خبر پر بات کرنے کے لیے مولانا حسن احمد صاحب ہے اسلامی سکولر تفصیل سے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اس اہم موضوع پر مولانا صاحب بہت خیر مقدم ہے آپ کا عزیز سلام پر میری آواز مل رہے ہیں آپ کو جی آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سوٹزلین میں قرائے شماری کی گئی ہے کہ عوامی مقامات پر برکہ پہننے پر بین کیا جائے یا نہیں اور آپ کو بتا دو مولانا صاحب کہ پچاس پیصد لوگوں نے عوامی مقامات پر برکے پر بین کی حمایت کی ہے بین نہیں کرنے کی حمایت کی ہے ایک ہی بات ہے پچاس پیصد لوگ چاہتے ہیں کہ عوامی مقامات پر برکہ بین ہو پچاس پیصد لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں عوامی مقامات پر خواتین کو برکہ پہننا چاہیے دیکھیں یہ تو پہلی چیز ہے کہ ہم سوٹزلین کو جہاں تک جانتے ہیں کہ وہاں جمہوریت کا ایک بہت بڑا دھاچہ ہے بڑے اچھے تو وہاں کا جمہوری نظام چلتا ہے جس میں ڈائریکٹ وہاں کی عوام ہی خیش لیتی ہے پہلی چیز تو یہ کہ اب اتنے بڑے جمہوری نظام میں بھی دکھاتا ہے کہ عورتوں کی اپنی رائے مائنے نہیں رکھتی ہے عورتوں کی آزادی ان کی آزادی کے اوپر لوگ دوسرے لوگ جب رائے لیں گے تو یہ بتاتا ہے کہ وہاں کا جمہوری نظام وہاں پہ لوگ تنسو کتنی آزادی حاصل ہے ویسے بہت اچھا نظام ہے وہاں پہ لیکن عورتوں کے مسئلے میں ہم وہی کے وہی ہے ہجاب کرنا اور نہ کرنا یہ عورتوں کا خواتین کا اپنا خود کا مسئلہ ہے ان کو جہاں پہ لگے گا کہ بہتر ہے ہمیں ہجاب کرنا ہے تو ہجاب کریں اگر ان کو نہیں لگتا ہے تو اس میں اسلام کسی طرح سے پابندی بھی نہیں لگاتا ہے کہ نہیں آپ کو کرنا ہی ہے اور ان کی اپنی مرضی ہے لیکن ہجاب اور برقے میں ایک فرق آ جاتا ہے ہجاب عورتوں کو اپنے طرح سے کرنے کی آزادی ہے کہ ان کا فیس کتنا کور کرے یا بال دھکا رہے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن خیر یہ دکھاتا ہے کہ وہاں پھر بھی پچاس پرسنٹ لوگوں نے جس طرح سے یہ خواتین کی آزادی کے پخش میں دیا کہ وہ جو چاہے جس طرح کا لباس پہننا چاہے ہجاب کرنا چاہے برقہ پہننا چاہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی لوگ سنٹر میں جو کی ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ریٹنگ گز رہی ہے دنیا کے تمام بڑے جمہورتوں کی ریٹنگ گز رہی ہے وہاں پہ لوگ سنٹر جی آپ نے ٹھیک کہا جی احسن احمد صاحب اور یہ حق دیا گیا جمہوریت میں بھی اسلام نے بھی یہ خواتین پر چھوڑا کہ آپ کو کس طرح سے پردے میں رہنا ہے یا ہجاب کرنا ہے بہرحال سرزلین میں اس پر رائے شماری کی گئے بہت شکریہ آپ کا حاجی حسن احمد صاحب ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے موسیقی